بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یاری اسلام عدد اونیر یہ میرا یوٹیوب چینل ہے جو کہ میرے نام پر ہے وقال علی سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کرنے اور دوسرا جس موضوع پر میں آج اپنی پہلی میڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے ویٹس ایپ کی نیو پرائیویسی سننا ہے کہ ویٹس ایپ کی پرائیویسی جو ہے وہ چینج کر دی گئی ہے اس بارے میں لوگ بہت پرشان ہیں کہ آپ ان کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کر دی گئی ہے تو جہاں تک میرا یعنی ہے کہ ایز ویٹس ایپ یوزر میں تو بلکل پرشان نہیں اور میں نے اگری کر دیا ہے کیونکہ میرا نحیان کہ ویٹس ایپ یا فیس بک کے بانے کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ میرے جیسے آن انسان کا ڈیٹا شیئر کرے گا اور دوسرا ویٹس ایپ نے بھی کچھ تیر پہلے کلیر کر دیا ہے کہ وہ آپ کا ڈیٹا آگے شیئر نہیں کرے گا یہ ویسے اس کی پرائیویسیو میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو آپ کو پرشان ہونے کیونکہ نہیں آپ ویٹس ایپ یوزر کریں اور جیسے یہ ویٹس ایپ کی ہمارے آئیں تو لوگ بہت بہت پرشان ہوگے اتنا پرشان آپ اپنی آخرت کے بارے ہوگے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا یہاں تو آپ ویٹس ایپ نے صرف اتنا ہی کہا کہ آپ کے افیاء باتوں کو بلکاو کر دیا جائے گا تو ہر طرف ایک کوہرام بچ گیا کبھی سوچا ہے کہ اس دن کا علم کیا ہوگا جس دن آپ کے آخرت والے دن آپ کے تمام راز بول لی جائیں گے اور اس دن آپ کے پاس ٹیلی گرام یا کسی اور اپلیکیشن کی طرف متبادر رسطہ بھی نہیں ہوگا اس دن آپ کا نا فرزان نا مال مال و دولت آپ کا کچھ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا اس دن ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا ہر کوئی یہ چاہے گا کہ وہ اپنا سب کچھ فروخت کر دے زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ فروخت کر دے لیکن ایک دفعہ اس عذاب سے بات جائے لیکن اس دن جس کے عمال اچھی ہوں گے وہ بچے گا تو آپ کا ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کی سارا ڈیٹا جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے فرختے ریکارڈ کر رہے ہیں آپ اپنے جو فکر ہے وہ زیادہ آہرت کی کریں کیونکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک دن ہتم ہو جانا ہے اصل ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ آہرت کی رہنے والی ہے میں اپنی ویڈیو کا اس مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان پر اختتام کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں دو طرح کے حیلات ہوتے ہیں یا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے یا وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ رہا اگر وہ گناہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو یہ اس کا پھر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں رہتا کیونکہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ کفار میں شمار ہو جاتا ہے اور اگر وہ یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے عام آدمی جتنا بھی نہیں ڈردہ کیونکہ وہ عام آدمی کے سامنے بھی ایسا گناہ نہیں کرے گا انشاءاللہ میری یہ پوری گوشش آئے کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر جیسے کہ میں پہلے بھی اپنی فیس بک آئی ڈی انسٹاگرام وغیرہ ٹویٹر وغیرہ سب پر محمد وعالی محمد علیہ السلام کا ذکری شیئر کرتا ہوں اور اس پر بھی جتنا ہو سکے میں محمد وعالی بیعت محمد علیہ السلام کا ذکری شیئر کروں اور میں جتنا ہو سکے انسانیت کے لیے کچھ کر سکو اس چینل پر میں جہاں تک مجھ سے بہتر ہو سکا جہاں تک مجھ سے کچھ بہتر ہو سکا میں بہتری کے لیے کام کروں گا انشاءاللہ میں انسانیت کے لیے کام کروں گا اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمیشہ ہوچ رہیں اور ہوشیاں پانٹیں والسلام